ہیلو نمسکار جہند ساتھیوں کیسے ہو آپ سب میں پرسانت رغمانسی آدار اکیڈمی اندور کے اس آلنائن پلیٹ فارم پر آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستو جیسے ہی آدار اکیڈمی اندور ابھی تک آف لائن کلاسز کنڈکٹ کرا رہی تھی لیکن اب آدار اکیڈمی اندور آف لائن بیچز کے ساتھ ساتھ آلنائن کلاسز بھی شروع کر چکی ہے جس کی ویڈیوز نرنتر آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو میں پرسانت رغمانسی اپنے سبجیکٹ انگلیس کے اور لے کر ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا سبجیکٹ برب ایگریمنٹ اس کو پڑھ رہے تھے اور اس کے بہت سارے رولز اور اس کا بیسک میں آپ کو کروا چکا ہوں دیکھتے ہیں اسی ٹاپک کو جب ہم آنگے بڑھتے ہوئے نرنتر کرم میں آنگے بڑھتے ہوئے آج کا ہمارا جو بھی رولز اور جو بھی ٹاپک ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں دوستو ابھی تک میں آپ کو اس سے پرانے ویڈیوز میں میں تھوڑا سا اگر آپ کو ریکال کروا ہوں تو میں نے بیٹا آپ کو بہت سیبرل مینی ویریس آل وارا رولز پڑھایا تھا اس کے بعد بچے میں نے آپ کو مینی کے بہت سارے رولز پڑھائے تھے اس کے بعد بیٹا میں نے آپ کو ایک رول پڑھایا تھا جو دو سبجیکٹ کے بیچ میں کچھ ورس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ پہلے والے سبجیکٹ کے اکورڈنگ برب لگائیں گے اس کے بعد بیٹا ایک اور رول پڑھایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اور ورس ملیں گے آئیدار اور نہ آئیدار نور اس میں بیٹا ہم سیکنڈ والے سبجیکٹ کے اکورڈنگ برب لگاتے ہیں دوستو آج کی کلاس بھی موسٹ ایمپورڈنٹ کلاس ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا کیا رول ہے دوستو جیسے کی ہمارا کونسپٹ ہے اگر مان کے چلو آپ کی لکھا ہوا ہے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے بند کیا لکھا ہے بیٹا ورڈ تو بیٹا بند کے ساتھ میں ناؤن کیسا آئے گا سبجیکٹ کیسا آئے گا تو سر سمپل سی بات ہے سنگولر ناؤن آئے گا مطلب بند کے ساتھ میں سر کیا آئے گا بوئی آئے گا کیوں کی سر بوئی کیسا ناؤن ہے سنگولر ناؤن ہے ناؤن کی سار ووئیز مطلب غلط کیا ہے بیٹا بوئیس کیا آئے گا لیکن بیٹا جب میں اس بند میں جب میں اس بند میں بیٹا کیا کر رہا ہوں آفدہ لگا رہا ہوں کیا لگا رہا ہوں بیٹا آفدہ لگا رہا ہوں اب اگر میں آپ سے پوچھو ناؤن کیسا آئے گا تو پھر بیٹا اس آفدہ کو سمجھ لیں پہلے آفدہ کا عرص نکلتا ہے بیٹا میسے میسے مطلب بیٹا سب میسے اب سب میسے مطلب بیٹا کوئی بھی چیز ہوگی جس کو ہمکو چویس کرنے ہوگی تو وہ کیسے ہوگی ایک سے زیادہ کیسے ہوگی بیٹا ایک سے زیادہ جب بیٹا ایک سے زیادہ ہوگی تو کیسے ہوگی بھاہ وچن مطلب بیٹا وہ کیسے ہوگی اپنے آپ میں plural کیسے ہو جائے گی plural اس لئے بیٹا جب بھی one یا bun کے ساتھ آفدہ لگ جائے یا آف لگ جائے تو بیٹا جو ناؤن آئے گا وہ کیسا آئے گا پلورل ناؤن آئے گا کیسا ناؤن آئے گا بیٹا پلورل ناؤن آئے گا مطلب کی بیٹا اب اگر میں آپ سے پوچھوں کس کے بعد میں یا جو ناؤن آئے گا ہمارا وہ کیسا ناؤن آئے گا پلورل ناؤن آئے گا کیسا ناؤن آئے گا پلورل ناؤن آئے گا مطلب بیٹا اب one of the boys ہوگا کی boy تو سر boys ہوگا کیوں کیونکہ off the لگ گیا کیا ہوگا بیٹا one of my teacher ہوگا کی بیٹا teachers ہوگا تو بیٹا teacher نہیں ہوگا کیا ہوگا one of my teachers ہوگا کلیر کہانی ہے اسی طرح بیٹا one of the child ہوگا کی children ہوگا تو بیٹا one of the children ہوگا one of the child ہوگا کیا one of the children کیا ہوگا بیٹا بیٹا children ہوگا کیوں کیونکہ children اپنے آپ میں کیسا ناؤن ہے plural ناؤن ہے نا کی child child کیسا ہے singular ناؤن ہے جبکہ بیٹا جب off یا off the لگ جاتا ہے تو ناؤن کیسا آتا ہے plural آتا ہے ناؤن کیسا ہوگا بیٹا plural جیسے کی ہم نے یہاں پر لکھا ہے لیکن بیٹا اگر اب میں بات کروں آپ سے بر بھی کہ بن کے بعد میں بن آف دا کے بعد میں بیٹا ناؤن کیسا آگیا plural آگیا اب بر بھی کیسی آئے گی تو بیٹا دھیان رکھنا اس کیس میں برب ہمیسا کیسی آتی ہے singular برب آتی کیسی برب آتی ہے singular برب آتی کیوں کیونکہ بیٹا یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے بہتوں میں سے کسی ایک کی بات ہو رہی ہے کسی ایک کی بات ہو رہی ہے اور بیٹا ہمارے سب سے آگے کیا لگا ہوا ہے بن لگا ہوا ہے اس لئے بیٹا برب کس کی اکورڈنگ لگے گی اس کی اکورڈنگ لگے گی بن کیسا ہے ایک تو برب بھی بھی کیسی لگے گی ایک singular دیکھن یہاں پر بیٹا اس کا آرت پورا کیا نکلتا ہے کی بن یا بن آف دا جب لگ جاتا ہے تو اس کا آرت نکلتا ہے بہتوں میں سے کس کی بات کر رہے ہیں کسی ایک بیقتی کی ایک بستو کی ہے ایک استان کی بات کر رہے ہیں آرہا ہے اس بات سمجھ میں تو یہ پہلا رول ہمارا بیٹا کیا کہتا ہے کی جب بھی ہمارے سینٹس میں بیٹا کیا لگا ہو یا تو بن آف لگا ہو یا بیٹا بن آف دا لگا ہو تو ناؤن کیسا آئے گا بیٹا ان کے بعد میں سر ناؤن تو آئے گا پلورل ناؤن کیسا ناؤن آئے گا پلورل ناؤن اور بیٹا برب کیسی آئے گی سر برب ہوگی singular کلیر ہے یہ ہمارا بیٹا کیا ہے پہلا یہ بن آف کا رول ہے سمجھ میں آیا چلیے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو اگر اس کا سکرین سوٹ لینا ہے تو آپ فٹا فٹ لیجئے اس کے بعد میں بیٹا ہم دیکھتے ہیں کچھ کوششن چلیے دیکھتے ہیں ہم کوششن کوششن ہمارا کیا کہتا ہے فٹا فٹ بیٹا بورٹ پر آپ کی کوششن دے رہے ہیں آپ جلدی سولو کی اس کے بعد میں میں کروا ہوں گا دیکھو بیٹا پہلا کوششن کیا کہتا ہے one of the representatives are knowledgeable and good handling people option d no error تو بیٹا option دیکھو پہلا کیا آگیا bun of the آگیا کیا آگیا بیٹا bun of the bun of the کے بعد میں بیٹا ہمارا noun representative مطلب کیسا noun آگیا plural noun کیسا noun آگیا plural noun بلکل صحیح یہ سر ہمارے rule کے according چل رہا ہے کہ سر یہ bun of کے ساتھ میں ہے یا bun of the کے ساتھ میں ہے اگر سر noun کیسا آگا سر noun تو آگا plural noun برب کیسا آنی چاہیے singular برب لیکن بیٹا یہاں پہ برب کیسا آگئی plural r تو کس والے part mirror b والے part mirror تو r کی جگہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ is ہو جائے کس والے part mirror b والے part next دیکھو بیٹا کیا کہتا ہے the supervisor noticed that one of the employees were involved in unfair activities outside the office اب بیٹا دیکھو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے the supervisor noticed that one of the اب بیٹا one of the noun کیسا آگیا تو plural noun آگیا employees برب کیسی آئے گی تو سر برب singular آئے گی بیٹا بر کی جگہ کیا ہو بوز ہو جائے گا بیٹا اس میں بھی کس والے پارٹ میں error ہے بی والے پارٹ میں error آرہا ہے سمجھ میں چلیے کریے پھر تیسرا question بیٹا دیکھو تیسرا question کیا رہا ہے one of the five boys five ہوں four ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس one اگر of لگا ہے تو noun plural ہونا چاہیے اور پانچ لڑکے اپنے آپ میں کیسی ہیں plural ہیں تو بیٹا noun کیا گیا plural آگیا کیسا آگیا plural of his group were absent due to sickness the other four were present بیٹا یہاں پر noun plural آگیا بان آف دا کے بعد بر بے کیسی آئے گی سنگولر آئے گی تو بیٹا ور کی جگہ کیا ہو جائے گا وز ہو جائے بر کی جگہ کیا ہو جائے گا وز ہو جائے تو سمجھ میں آئی یہ تینوں question पटा फट चाहे तो screenshot ले लो फटा फट इसके बाद मैं देखते हम next question करिए फटा पट question जल्दी से कीजिए एक मिनिट का समय है question number 4 क्या कह रहा है दे नाउन कैसा आगया लूरल नाउन आगया बारब कैसी आएगी बेटा singular बारब आएगी तो हमारा बेटा आर की जगे क्या हो जाएगा is हो जाएगा मतलब किस वाले पार्ट में एरर है बी वाले बड़ा कुस्चन है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बारबार एक बात कहता हमारा concept किलियर होना चाहिए कुस्चन कितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो 5 सेकंड के अंदर solve हो जाता हमने देखा कि हमारा क्या लगा बन आफ दा लगा है प्लियर प्लियर में बड़ा कैसा नाउन आ गया प्लूरल नाउन आ गया अब बच्चे वही रूल है कि बन आफ दा के बाद नाउन प्लूरल लेकिन बर्ब कैसी आती सिंगूलर बर्ब आनी चाहिए आपको पहले ही पता और यहाँ पर बर्ब कैसी लग रही है प्लूरल बर्ब यह कैसी लगनी चाहिए सिंगूलर मतलब R की क्या हो जाएगा बेटा इस हो जाएगा किलियर है आया समझ में चलिए फिर देखे देखने next question next question क्या कहता है question number six one of my students live next door to his aunt बेटा यहाँ पर भी देखो one off लगा है तो down कैसा आएगा plural इलको दे रहा प्लूरल verb कैसी आगई नहीं आएगी verb कैसी आएगी singular में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यों क्योंकि singular verb के last में से क्या लगता है एस इस या IES लगता है चलिए समझ में आया यह वाला concept यह वाला rule देखने है फर बेटा इसके आगे نیکسٹ ہمارا کیا کہتا ہے پڑے دھیان ست بیٹا بوٹ پر دیکھنا ابھی آپ نے ایک رول پڑھا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ کیونکہ اسی سے related یہ والا بھی رول ہے ابھی آپ نے اور ہم نے کیا پڑھا کہ اگر one of یا one of دا کے ساتھ میں کیسا ناؤن آئے گا بیٹا plural ناؤن آ رہا ہے اور برب کیسی آ رہی بیٹا singular برب آ رہی یہی پڑھا بیٹا اب بیٹا دیکھو next ہمارا جو رول ہے وہ کیا کہتا ہے بیٹا next آپ نے سنا ہوگا کی relative pronoun next جو بیٹا rule ہے وہ ہے ہمارا relative pronouns related related pronoun کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم grammar میں بات کریں اگر نزی جیوان میں بات کریں تو related pronoun مطلب اس کو ہم بولتے ہیں سممند بات چک بیٹا related pronoun وہ ہی ہوتے ہیں مطلب کہ ان کو اگر بولے تو رشتے دار کیا ہوتے ہیں یہ رشتے دار جو بیٹا آپ کے بنے بنائے کام کو کیا کرتے ہیں بگاڑتے ہیں جن کا کام ہی ایکچول میں مو فلانا ہے آرہا ہے سمجھ میں اور یہ ہمیسہ بنے بنائے کام کو کیا کرتے ہیں بگاڑتے ہیں جیسے کی بیٹا اس کوسچن میں ابھی آپ کو جب میں رول پڑھاؤں گا تو اس میں سمجھ میں آئے گا خلال میں آپ کو بتا ہوں کہ relative pronoun ہمارے کون کون سے ہوتے ہیں جیسے who grammar میں relative pronoun کون کون سے ہیں bitch that who's whom بغیرہ یہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہوتے ہیں relative pronoun کیا ہوتے ہیں relative pronoun who bitch that بیٹا who کا ہم کس لی کرتے ہیں living sense میں کرتے ہیں bitch کا non living میں کرتے ہیں اور that کا ہم both living میں بھی کر سکتے ہیں اور non living میں بھی کر سکتے ہیں living مطلب سجیب non living مطلب نرزی ہم دونوں کا یوچ کر سکتے ہیں بیٹا relative pronoun کی ہمیشہ quality ہوتی ہے جب بھی آپ کے کسی بھی question میں relative pronoun لگا ہو تو relative pronoun کے جسٹ پہلے والے subject کو related pronoun سے جسٹ پہلے جو بھی subject آپ کا لگا ہوگا اسی کی according verb لگائی جاتی ہے اگر وہ پہلا سبجیک singular ہوا تو verb singular اور plural ہوا تو verb بھی plural clear ہے جیسے کی بیٹا میں آپ کو کو question دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آجائے گا کی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کا کوش question ہے بیٹا فٹا فٹ بوٹ پر دیکھئے related pronoun related پہلا question کہتا ہے it is i who is to blame for this bad situation option d no error بیٹا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کی ہمارا related pronoun کون سا لگا ہے ہمارا کیا لگا ہے related pronoun لگا ہوا اب ہم نے بیٹا دیکھا related pronoun سے پہلے ہمارا subject کیا ہے i subject i subject ہمارا کیا ہو گیا i بیٹا i کے according برب لگے گی تو بیٹا i کے ساتھ میں is لگتا ہے یا r لگتا ہے تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے i کے ساتھ میں کیا لگتا ہے m لگتا ہے بیٹا ریلیٹی pronoun کیا کہتا ہے ریلیٹی pronoun آپ کے جو بھی ہے who picture اور that ان سے جسٹ پہلے والے سبجیکٹ کی اکوڈنگ آپ کیا لگاؤگے برب لگاؤگے اگر پہلے والا سبجیک سنگولر ہے تو برب سنگولر پہلا والا سبجیک پلورل ہے تو برب پلور کلیر کہانی چلیے سیکنڈ کوششن بڑا کوششن دیکھتے ہیں he is one of those few post colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and it turned into a pleasing کوششن کریے کٹا فٹ کریے کوششن چلو اس کو کرنے سے پہلے کوششن کو میں آپ کو ایک رول سمجھا دیتا ہوں بیٹا کیا سمجھا دیتا ہوں آپ کو ایک rule سمجھا دیتا ہوں میں باپس سے بیٹا rule ہمارا کیا ہے rule کو سمجھ نہ بیٹا جیسے کی ابھی تک میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا related pronoun کو میں سمجھ جو بیٹا بیٹا ہم پڑھ چکے لگا ہے کیا لگا ہے بیٹا relative pronoun لگا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کی noun plural ہے تو بیٹا بیٹا کیسی ہوگی plural بیٹا ہے سمجھ میں کی جگہ کی جگہ بیٹا ہے کی جگہ ہے آگیا سمجھ میں تو یہ تھی بیٹا مینی کوششن ہمارے کس related pronoun related اور چلیے کریے فٹا فٹ نیکس کوششن کیا کہتا there is a lovely road that run from kullu into the hills اب بیٹا دیکھو there is a lovely road اب بیٹا یہاں پر question میں یہ ہے کہ کہ آپ one off یا one of the نہیں لگا یہاں پر स्रिप related pronoun لگا دیکھ رہا ہے اور آپ related pronoun کو دیکھنا ہے related pronoun ہمارا that related pronoun ہمارا that 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 سے پہلے ہمارا بار بار کیا ہوگی رن بیٹا سنگولر بار بھی کیا ہوگی رن اپنے میں کیسی ہے plural بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برب کی first form ہمی سے ہوتی ہے plural ہوتی ہے اور برب کی fifth form ہمی سے ہوتی ہے singular تو ہم نے اس میں اس ایس لگا دی تو برب سنگولر چلی کری پھر next question اب یہاں پر بھر 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 کوئی rule نہیں ہے لیکن بیٹا کیا لگ گیا بیچ بیچ سے پہلے companies بیچ بیچ اپنے اپنے پہلے ناؤن بیچ لگا ہے تو بیٹا اس کیسے پہلے جب ناؤن دیکھا تو بر بھی بھی کیسی ہوں سنگولر آئے گی تو یہاں پہ بیٹا برب ہم نے دیکھا کہ بیچ یو گ ہر چل بڑ برب اپنے اپنے پلورل ہے تو برک کا کیسا کیا ہو جائے گا سنگولر برب برکس ہو جائے گا کیونکہ برک سنگولر ناؤن کے ساتھ میں برکس ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کوشن اور کیجئے اٹھ کیا کہتا ہے کوشن اٹھ ایز آئی ہو اس ایم آر ٹو بلیم بیٹا دیکھو کیا لگ گیا یہاں پر سبجکٹ ہمارا آئی اب سبجکٹ آئی ہے تو کیا لگ جائے گا آئی کی ساتھ میں ایم لگ جائے آرہا ہے ریلیٹی پرناؤن والا کوششن سمجھ میں آیا کیا تھا بیٹا کہ اگر ریلیٹی پرناؤن ہے آپ کے کوششن میں آپ کے اкزامپل میں تو آپ کو ہمیشہ کیا کرنا ہے اس پرناؤن کو دیکھنا ہے پہلے تو آپ کو اس میں دیکھنا کیا ہے کیا باقی میں ریٹے پرناؤن جو ہے وہ لیونگ کیلئے ہو لگا ہے کی نہیں لگا جیسے بیٹا یہاں پر دیکھو دہ ٹیلی ویژن تو یہ نون لیونگ ہے تو اس کے ساتھ میں بچی لگا ہوا ہے اگر بیٹا یہاں پر ہو لگ جاتا تو یہ کیا ہو جاتا گلت ہو جاتا کمپنیز ہے کمپنیز اپنے آپ میں کیا ہے نون لیونگ ہے تو نون لیونگ کے ساتھ میں بیٹا بچ لگا ہے اگر یہاں پر ہو لگ جاتا تو کیا ہو جاتا گلت ہو جاتا آرہے سمجھ میں نون لیونگ کے ساتھ میں آپ یا تو لگا سکتے ہیں بچ یا پھر لگاؤ گے دیٹ لیونگ کے ساتھ میں آپ کیا لگاؤ گے یا تو لگائیں گے ہم ہو یا پھر لگائیں گے دیٹ کلیر ہے اگر ریلیٹی پرناؤن آپ کے ایکزام میں یا کسی بھی کوششن میں لگا ہوا ہے تو ریلیٹی پرناؤن کے کیا آپ ہمیشہ کیا دیکھو گے پہلے والا سبجیکٹ دیکھو گے اگر وہ سبجیکٹ آپ کا سنگولر ہوگا اس میں بیٹا بان آف والے کےس میں یا بان آف دا والے کےس میں آپ کا ناؤن کیسا آنا ہے definitely پلورل ناؤن آنا ہے کیسا ناؤن آنا ہے پلورل ناؤن آنا ہے اگر اس کے بعد میں آپ لیٹے پرناؤن لگواTיא ہیں who which that لگواتے ہیں تو صرف پھر ہمیشہ کیا ہو جائے گا یہ related pronoun سے پہلے noun plural ہوگا تو اس case میں بیٹا آپ کو ہمیشہ برب کیسی ملے گی plural برب ہی ملے گی کیسی برب ملے گی بچوں plural برب ملے گی clear ہے اور اگر بیٹا normal والا کوئی بھی question آ جائے there is a lovely road that اب بیٹا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کئی بھی one off کا use نہیں ہوا ہے اور جب one off کا use نہیں ہوا ہے تو آپ دیکھو کہ that سے پہلے آپ کا a lovely road singular ہے تو بربی کیسی آئے گی singular اور اگر plural ہوگا تو بربی بھی کیسی آئے گی plural مطلب یہ پورا rule کس پر گھومتا ہے related pronoun پر گھومتا ہے clear ہے بات آیا سمجھ میں چلیے دیکھتے ہیں پھر بیٹا اس کے آگے question ہے بیٹا فٹا فٹ کریے next بھی question ہی ہے کریے بیٹا فٹا فٹ پہلا question دیکھو بیٹا کیا کہتا ہے see is one of the best mothers that has ever lived بیٹا یہاں پر دیکھو see is one of the best mothers بن off کے بعد میں noun کیسا آگیا ہے plural آگیا ہے اور اس سے پہلے بیٹا کیا لگا ہے آپ کا relative pronoun کیا لگ گیا ہے بیٹا relative pronoun تو یہاں پر بیٹا 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 جب relative pronoun سے پہلے noun آپ کا کیسا ہے plural ہے تو بیٹا بیٹا کیسا آگیا ہے plural تو ہے اس کی جگہ بیٹا کیا ہو جائے گا have ہو جائے گا clear ہے چلو next question دیکھو کیا ہے it is one of the best books that have been written تو بیٹا یہاں پر بھی دیکھو بن off کے بعد میں noun کیسا آگیا plural آگیا books کیسا noun ہے plural noun ہے اس سے پہلے that سے پہلے کیا لگا ہے plural noun لگا ہے تو بیٹا بر میں بھی کیسی آئے گی plural آئے گی مطلب کی بیٹا اس والے پارٹ میں کوئی بھی error نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں پھر next next کیا question ہے these one of the strongest candidates تو بیٹا دیکھو یہاں پر بھی کیا آگیا بن off کے بعد میں noun کیسا آگیا plural noun آگیا بیٹا کیسا noun آگیا plural اور اس کے بعد میں بیٹا کیا آگیا related pronoun آگیا اب آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ جب related pronoun لگا ہو اور اس سے پہلے noun plural ہو تو بر میں کیسی آئے گی plural بر میں آئے گی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ plural بر میں کے last میں کبھی بھی s e s i s نہیں لگتا تو appears کا بیٹا کیا ہو جائے گا appear ہو جائے گا کیا ہو جائے گا appear ہو جائے آرہا ہے سمجھ میں چلو دیکھتے ہیں بیٹا next question number 4 کیا کہتا ہے mr. ravi is one of my friends that manages my every stuff stuff مطلب بیٹا car چلو دیکھتے ہیں بیٹا کیا ہے mr. ravi is one of my friends دیکھو بیٹا bun off کے ساتھ میں noun کیسا آگیا plural اور اس کے بعد میں دیکھو کیا لگا ہے بیٹا that مطلب کیا لگ گیا related pronoun تو برب بھی کیسی آئے گی plural تو بیٹا manage اس مطلب کی بھائی بات ہے بیٹا جب کسی بھی برب کے لاشٹ میں s e s e i s کب آتا ہے جب آپ کا noun کیسا ہو singular ہو اور جب noun plural ہو تو بیٹا کبھی بھی اس کو s e s e i s کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹا یہاں پر کیا ہو جائے گا صرف manage اس سے آپ کی بربے کیسی ہو گئی plural آرہا ہے سمجھ میں تو یہ والے پارٹ میں کس میں error تھی بی والے پارٹ error تھی آرہا ہے سمجھ میں چلو امید کرتا ہوں آپ کو اتنا سمجھ میں آیا ہوگا دیکھنے ہیں بیٹا اس کے آگے کی کہانی آگے کی کہانی بیٹا اس کی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیٹا کچھ اور question ہے یہ بھی کر لیے کریے فٹا فٹ question number کیا کہتا ہے bun of his friends who was injured in our railway accident اب بیٹا دیکھو یہاں پر کیا بیٹا ناؤن کیسا آگیا تو بیٹا برب بھی کیسی آئے گی ہو لگ گیا ریٹ برناؤن لگ گیا بیٹا برب بھی کیسی آئے گیا بیٹا بیٹا کیا ہو جائے گا بر ہو جائے گا بر ہو جائے next question بیٹا کیا کہتا ہے bun of the arguments he offered seems especially convincing اب بیٹا دیکھو یہاں پر لگ گیا bun of the noun کیسا آگیا بیٹا he offered seems specifically convincing پتائی اس question میں کوئی error ہے یا نہیں ہے بیٹا یا bun of the کے ساتھ میں noun تو plural آتا ہے بیٹا 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 کسی آتی ہے singular کیوں کیوں کہ اس والے rule میں آپ کو related pronoun لگا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ جاتا تب بر بیٹا 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 لگی ہوئی ہے مطلب اس میں کسی بھی پارٹ میں مطلب no error clear ہے next دیکھ he is one of those authors who have been has been linked by all تو پھر دیکھ so یہ تھا بیٹا ہمارا کون سا والا rule related pronoun والا rule امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ملتی ہے next class میں next video میں good bye have take care خus رو سوست رو ڈھنی بیٹا